اب دیکھئے ایک اصولی بات کہنے کے بعد اب دو خاندانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھئے جب ہم دین کی دعوت کا کام اٹھاتے ہیں تو انسانوں میں سے کس طرح سے اٹھاتے ہیں اور لوگ کس طرح سے اس کام کو لے کے چلتے ہیں تاکہ ایک نمونے کے طور پر بات سمجھ میں آئے ایک تو ذکر ہو رہا ہے عمرات عمران کا عمران کی بیوی کا عمران دو ہیں ایک حضرت موسیٰ اور حارون کے والد یہ وہ نہیں اور ایک وہ عمران ہیں جو حضرت مریم کے والد یہ اور ہیں بعد میں آئے ہیں ان کا ذکر ہے فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے یوں کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی میرے پروردگار میرے پیٹ میں جو بھی اولاد ہے اس کو دنیا بھر کے تمام دھندوں سے آزاد کر کے صرف تیرے دین کے کام پر لگانے کی میں منت مانتی ہوں دیکھیں کیا جذبہ ہے میں ہر دھندے سے اس کو آزاد کر کے تیرے دین پر لگانے کی دعوت دین اور اقامت دین اور جہاد کے کام پر لگانے کی اے اللہ میں منت مانتی ہوں فتقبل منی اے اللہ تو میری اس منت کو قبول فرما لے میری اس خواہش کو قبول فرما لے کہ میرے پیٹ میں جو میرا بیٹا ہے وہ تیرے دین کا دائی بن کے اٹھے تیرے دین کا بہت بڑا مبلغ دین کو قائم کرنے والا اس کے راستے میں دعوت تبلیغ اور جہاد کرنے والا بن کے اٹھے اے اللہ میں یہ خواہش رکھتی ہوں اور یہ نظر مانتی ہوں تو اسے قبول فرما لے انکانت السمیع العلیم سننے والا تو ہی ہے جاننے والا بھی تو ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا اور یہ دیکھنے والا کے دلوں میں کیا ہے دلوں کے بھید کیا ہے کوئی کس لیے مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے یہ سب تو جانتا ہے فَلَمَّا وَضَعْتْهَا جب عمران کی بیوی نے بیٹے کی بجائے بیٹی جن دی خالت کہنے لگی رَبِّ اِنِّي وَضَعْتْهَا اُنسَا میرے پروردگار میں نے تو بیٹی جن دی ہے منت تو میں نے مانی تھی کہ کوئی تیرے راستے میں مجاہد مبلغ دائی کھڑا ہوگا یہ تو بیٹی آگئی ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعْتْ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ جو میں نے جنہ ہے وہ دین کا کام کس حد تک کر سکتا ہے بیٹی ہے تو کتنا دین کا کام کر سکتی ہے بیٹا ہے اہلا میری نیت تو یہ تھی کہ بیٹا ہوگا اور میں اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی بیٹی ہے اسے بھی تیرے راستے میں وقف کرتی ہوں اب تو جان اسے کوئی کام لے سکتا ہے تو لے لے وَلَيْسَدَّكَوْكَ الْأُنسَا اور بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا بیٹے کی صلاحیتیں اور ہوتی ہیں بیٹی کی اور ہوتی ہیں اس کی قوتیں اور اس کی قوتیں اور وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اور میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھ دیا ہے وَإِنِّي أُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اے اللہ چونکہ میں نے اس کو تیرے لیے اور تیرے دین کے لیے تیرے کام کے لیے وقف کر دیا ہے اس لیے اس کو اور اس کی پوری آل اولاد کو میں تیری پناہ میں اور تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان کی فتنے سے درتے ہوئے کہ شیطان اس کو کسی فتنے میں نہ لے لے اور جو میں نے اہد کیا ہوا ہے اس کو تیرے راستے میں کام پہ لگانے کا اس اہد میں کہیں خرابی نہ آ جائے فَتَقَوَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ اللہ نے اس خاتون کو قبول کر لیا بِقَبُولٍ حَسَنٍ اور بڑے حسین طریقے سے قبول کیا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اس کو اٹھایا اس کو اٹھان عطا فرمائی اور بہت خوبصورت اٹھان عطا فرمائی یعنی بچی پھر اس کا بچپن پھر اس کی نوجوانی پھر اس کی جوانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں بڑے حسین انداز میں گزروائی اور اس کی تربیت اس کا پروان چہنا اس کی اٹھان بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کروائی